ساؤدھ شکیل صرف اغوانستان سیریز کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تھے اور ان کی بیٹنگ دیکھ کر امام الحاق نے کہا ہے کہ یہ تو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے بھی ساؤدھ شکیل کو لے آئیں گے کیونکہ جس طرح ان کی پفارمس ہے اور انگلنڈ کے اسی طرح بین ڈاکٹ جو ہیں وہ بھی آورسٹیننگ پفارمس دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساؤدھ شکیل کی طرح کھیلتے ہیں اور ساؤدھ شکیل بین ڈاکٹ کی طرح کھیلتے ہیں کیونکہ یہ جلدی ب بیٹسمن آؤٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ گیند کو بہت ریڈ کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ رویندرہ دجیجہ جو ہیں وہ ہندوستان سے جس طرح وہ آئی پیل میں انہوں نے کم بیک کیا تھا وہ پہلے تھوڑا انجری کا شکار ہو گئے تھے اور ساؤدھ شکیل اور یہ رویندرہ دجیجہ اور بین ڈاکٹ یہ ایک ہی سٹائل کے لیفٹ اینڈر بیٹسمن ہیں جو جلد آؤٹ نہیں ہوتے اور میڈل آرڈر میں ایک اچھا رول پلے کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو جتوان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسی طرح ساؤدھ شکیل جس طرح سری لنکیا کے خلاف انہوں نے ڈبل سنچری کی ہے اور افغانستان کے خلاف صرف تھوڑی ہی گیندے کی تھی اور راشد خان کو انہوں نے آتے ہی دو چوکے لگتار لگا دیئے تھے لیکن اس وقت گریفت مضبوط تھی راشد خان کی اور ان معامل حق نے کہا ہے کہ ساؤدھ شکیل اس وقت کرکٹ کی بہت ضرورت ہے پاکستان کو جس طرح میڈل آرڈر میں یہ ساؤدھ شکیل بیٹنگ کرتے ہیں وہ واق کئی لا جواب ہیں اور امام اندمام الحق نے کمر کس لی ہے اور کہا ہے کہ ساؤدھ شکیل ضرور ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں کھیلیں گے اور پاکستان کا جو پہلا میچ ہے وہ نیپال کے خلاف ہے وہ تیس اگست کو کھیل جائے گا اور پاکستان کی ٹیم جو ہے ابھی جو ہے وہ سری لنکا سے واپس آ چکی ہے اور تمام کھلاڑی جو ہے پرجوش ہیں اور وہ ملتان میں کھیلیں گے پہلا میچ ہے اور محمد یوسف کا کہنا ہے کہ ساؤدھ شکیل اس وقت پاکستان کٹ کٹ میڈل آرڈر میں جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو بہت پرفار میں اچھی دے رہے ہیں اور یہ ساؤدھ شکیل جو قابل دید ہیں عبداللہ شفیق اور ساؤدھ شکیل میں یہ بلکل ایک جس طرح میرتھن ہوئے وہ لگی ہوئی ہے اور اجازہ ابن نے کہا ہے کہ میں تو ساؤدھ شکیل کو سیلیکٹ کروں گا کیونکہ ساؤدھ شکیل بابا رازم کے بلکل ہم سم جیس طرح وہ کھیلتے ہیں ان کے اندر وہ کلاس ہے وہ آؤٹسٹیننگ پرفارمیت ہے اور ویرات کولی نے کہا ہے کہ جیس طرح ساؤدھ شکیل نے سری لنکا کے خلاف وہ ڈبل سنچری بنا ہے وہ واقعی یقیناً ایک آنے والے وقتوں میں ابرتی ہوئے سٹار ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساؤدھ شکیل نے انگلینڈ سری لنکا اور نیوزیلینڈ کے خلاف جا رہے ہیں بیٹھیں گے